موسیقی فرنڈز آج ہم آپ کو ایک ایسے دیش کی یاترہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں کی ٹریڈیشنز سب سے پرانی ہیں اسی دیش میں دنیا کا سب سے پرانا کپڑا ملا ہے جو کہ پانچ ہزار سال پرانا ہے آج جو کیلینڈر ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی اسی دیش کا دین ہے اسی دیش کے لوگ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں یہاں پر پانچ میلین سے بھی زیادہ لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں اگر آپ فٹبال کے فین ہیں تو آپ نے محمد سلا کا نام تو ضرور سنا ہوگا تو یہ بھی جان لیجئے کہ وہ بھی اسی دیش کے ہیں اس دیش میں لوگ گریگ کی رانی کلیو پیٹرا کو بہت مانتے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے پرانے دیش ایجپٹ کے بارے میں تو اپنا سیٹ بیلٹ اچھے سے باندھ لیجئے اور نکلتے ہیں ایجپٹ دیش کے شاندار سفر پر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایجپٹ کا افیشل نیم ہے عرب ریپبلک آف ایجپٹ اس دیش کی ٹوٹل پاپولیشن ہے دس کروڑ کے آس پاس ایجپٹ میں فورٹی تھری پرسنٹ لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو وہیں ففٹی سیون پرسنٹ لوگ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں اس دیش میں نائنٹی پرسنٹ لوگ اسلام درم کو مانتے ہیں اور باقی بچے دس پرسنٹ وہ لوگ عیسائیت درم کو مانتے ہیں اس دیش کا کیپٹل سٹی کائرو ہے ایجپٹ کے ساتھ ساتھ کانٹیننٹ افریقہ کا سب سے بڑا شہر بھی کائرو ہی ہے اس شہر میں بائیس لاکھ لوگ آباد ہیں ایجپٹ کی نیشنل لینگویج تو آرابک ہے جو کہ یہاں پر سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں انگلیش اور فرنچ لینگویج بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے ایجپٹ کی ڈریڈیشنز ہزاروں سال پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت انٹریسٹنگ اور حیران کن باتوں سے بھی بری پڑی ہے ایجپٹ کے قدیم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اپنی پسند کے ساتھ نجائز تعلقات کو بنانا یہاں کی روایت میں شامل تھا یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی ماں بہن اور بیٹی جیسے مقدس رشتوں کو بھی پامال کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے ایجپٹ کی ہسٹری میں یہ بھی درجہ ہے کہ یہاں پر کئی ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں سے شادیاں کی تھی اور ان سبھی کاموں کی وجہ سے یہ کنٹری نجائز بچوں کی برمار سے بر چکی تھی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مہلائیں ان مردوں کو زیادہ پسند کرتی تھی جن کے جسم پر ایک بھی بال نہ ہوتا تھا اور اس چیز کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا اس قدیم تہذیب کے شرمناک فیکٹس کے ساتھ ظلم کی داستانیں بھی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں کے مرنے کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں کو بھی زندہ انہی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا ان بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا ان کے مرنے کے ساتھ ان کی تمام تر اشیاء کو بھی انہی کے ساتھ دفنایا جاتا تھا کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور دنیا میں جانے کا راستہ ہوتا ہے اس لیے وہ بادشاہ کی تمام تر چیزیں اور ان کے غلاموں کو بھی انہی کے ساتھ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ اگلی دنیا میں بادشاہ کو سب کچھ حاصل رہے مگر آج کا ایجپٹ پرانے ایجپٹ سے کافی ایڈوانس ہے یہاں پر کئی نئی ٹریڈیشنز نے جنم لیا ہے پرانی سیولائزیشن کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکے ہیں آج کے ایجپٹ کے لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیب رہتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پانچ ملین لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کو اگر ایک دوسرے سے بھی کام ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کرتے ہیں ایجپٹ ہی وہ دیشہ جس نے سب سے پہلے سال کے 365 دنوں والا کیلینڈر جاری کیا تھا دنیا کا سب سے لمبا رونوکھا ریور جس کا نام نیل ریور ہے یہ بھی ایجپٹ میں ہی موجود ہے اس ریور میں ہمیشہ سہلاب کا خطرہ رہتا ہے یہاں کے لوگوں نے حساب کتاب رکھنے کے لیے کیلینڈر بنایا کہ کس دن اور کتنے دنوں تک سہلاب آتا اور رہتا ہے اور آج پوری دنیا میں بنا ہوا کیلینڈر استعمال کیا جاتا ہے بات اگر جہاں کی لڑکیوں کی کی جائے تو بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بر کی خوبصورت لڑکیوں پر راج کرنے والی لڑکی ہیں جن کو دیکھنے والے ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی انہی میں کھو جاتے ہیں یہاں کی لڑکیوں کو ہر قسم کے رائٹس حاصل ہیں اور ایجپٹ میں عورتوں کو پانچ ہزار سال پہلے سے ہی تمام تر رائٹس مل چکے تھے یہاں کی مہلائیں اپنی مرضی سے شادیاں کر سکتی ہیں اپنی مرضی سے جس کے ساتھ ان کا دل چاہے رہ بھی سکتی ہیں دنیا میں سب سے پہلا کپڑا بنانے کا کام بھی مصر میں ہی شروع کیا گیا تھا کہا جاتا کہ اس دیش نے سب کو کپڑا پہننا سکھایا ہے اس کے علاوہ ایجپٹ میں میک اپ کرنا آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے ایجپٹ میں رہنے والے لوگوں کے مطابق میک اپ کرنے سے خوبصورت دیکھنے کے ساتھ ساتھ جلدی بیمار بھی نہیں ہوتے ایجپٹ میں لوگ کتوں سے زیادہ بلیاں پالنا پسند کرتے ہیں ان کے ہر گھر میں بلیاں ضرور موجود ہوتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ٹوریسٹ ایجپٹ میں موجود پیرامیڈز کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں